السلام علیکم میں عدل قادری اس سالی دے ملاد پر اپنے لئے ٹوپیا شال اور نالین پر عدل قادری.com سے خرید ہے السلام علیکم فعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم والدحا واللیل اذا سجا ما ودعاک ربک وما قلا ولا الاخرہ خیر لکا من الاولا ولا سوف یعطیك ربک فترضا علم یجدک یتیما فآوا ووجدک ضالا فہدا ووجدک عائلا فاغنا فاما الیتیما فلا تقہر واما السائل فلا تنہر واما بنعمت ربک فحدث صدق اللہ لزیم غوث عظم بمنی بیسرو ساما مددی قبل ای دن مددی کاب ای ایمان مددی انتظار کرم تشتمن عینی رائے خدا جو خدا بینو خدا دا مددے بگرداب بلا افتاد کشتی زیفانو شکستا راتو پشتی بحق خاج عثمان حارون مدد کن یا معین الدین چشتی مدد کن یا معین الدین چشتی ممبر پر رون قفروز زیوہ قار انتہائی کرم فرما حضرت بلبل باغ مدینہ قاری محمد دزوان خان صاحب برادر عزیز حافظ امین رزوی صاحب جملہ زویل احترام زویل احتشام علماء کرام حاضرین محفل پردہ نشین ماں اور مہنو السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ انتہائی عقیدت و محبت کے ساتھ اپنے اور ساری کائنات کی مرکز عقیدت انی سے بے قسان چارہ سازے درد مندہ ہم غریبوں کے غم گسار ہم فقیروں کی سروت شہر یار ارم تاجہ دار حرم نو بہار شفاعت شب اسرہ کے دولہ نوشہ بزم جنت دانائیں سبل مولائے کل ختم الرسل خسرو خوبان سیاح لا مکان وجہ کنفکان در اللہ المکنون سر اللہ المخزون عالم ما کانا و ما یکون آب و گل انبیاء جانو دل اسفیاء مطلع ہر سعادت مقتع ہر سیادت خلاصہ کائنات فخر موجودات حضور احمد مجتبا محمد مصطفی ارواح نافدہ صلی اللہ تعالی و آلہ و صحبہ و بارک و سلمان کی بارگاہیں بے قسپنا میں میرے ساتھ مل کر بلند آواز سے پڑھیں الصلاة والسلام علیکہ یا رسول اللہ الصلاة والسلام علیکہ یا نبی اللہ الصلاة والسلام علیکہ یا حبیب اللہ و علی آلیکہ و اصحابکہ یا نور اللہ صلی اللہ تعالی علیکہ و سلم وہ کمال حسن حضور ہے کہ گمان نقص جہاں نہیں یہی پھول خار سے دور ہے یہی شمہ ہے کہ دھوا نہیں اور کروں تیرے نام پہ جان فدا نہ بس ایک جان دو جہاں فدا دو جہاں سے بھی نہیں جی بھرا کروں کیا کروڑو جہاں نہیں اور فسحاں عرب کے بڑے بڑے تیرے آگے یوں ہے دبے لچے فسحاں عرب کے بڑے بڑے تیرے آگے یوں ہے دبے لچے کوئی جانے موہ میں زباں نہیں نہیں بلکہ جسم میں جان نہیں وہی لا مکاں کے مکی ہوئے سرِ عرش تخت نشی ہوئے اے نبی ہے جن کے ہیں یہ مکاں وہ خدا ہے جس کا مکاں نہیں اور کرو مدھا اہلِ دول رضا پڑے اس بلا میں میری بلا میں گدا ہوں اپنے کریم کا میرا دین پارے نہ نہیں سرکار کی آمد آمد کا مہینہ شروع ہو چکا ہے جس ماہ مبارک میں مرجائے بھی کلیاں کھل جاتی ہے وہ مہینہ آ گیا ہے جس ماہ مبارک میں پھول تو پھول ہے کانٹوں پر بھی بہاریں آ جاتی ہے وہ مہینہ آ چکا ہے جو مہینے میں گم مسررتوں میں ڈھل جاتے ہیں وہ مہینہ آ چکا ہے جس مہینے میں اللہ اکبر ٹوٹے ہوئے دل شکستگی کے ساتھ بکھرے ہوئے آپس میں جڑ جاتے ہیں وہ ماہ مبارک آ چکا ہے ہاں ہاں اسی کو پہلی بہار کہتے ہیں یعنی ربیال اول کہتے ہیں یہ وہ مہینہ ہے جس نے اجنبیوں کو ایک دوسرے سے قریب کیا ہے یہ وہ مہینہ ہے دور والوں کو نزدیک کیا ہے یہ وہ مہینہ ہے جس نے لاقانونیت کو قانون عطا کیا ہے یہ وہ مہینہ ہے جس کے بعد اللہ اکبر جب آمد مصطفیٰ ہوئی تو بچیوں کا زندہ درگور کرنا بند کر دیا گیا اس ماہ مبارک میں عاشقان رسول اپنی آقا کی ولادت کا ان کے موجزات کا ان کے شمائل کا ان کے خسائل کا تذکرہ کرتے ہیں لیکن آئیے آج کی اس محفل کے اندر ہم گفتگو کرتے ہیں کسی محبوب کی کسی محبوب کا ذکر کرتے ہیں اس لیے کہ جہاں محبت نہیں ہوتی وہاں انسانیت نہیں ہوتی کہنے والے نے کہا ہے کہ لوگ انسان کے قاتل کو تو پکڑتے ہیں لیکن انسانیت کے قاتل کے لیے لوگوں نے کونسا قانون بنا رکھا ہے روزانہ انسان قتل ہو تو کسی کی ہاتھوں میں ہتکڑیاں لگتی ہے لیکن انسانیت جب قتل کی جاتی ہے تو اس کی سزا کیا ہوتی ہے کیا دنیا کی کوئی کوٹ میں انسانیت کے قتل کے لیے کوئی سزا متین ہے کیا دنیا کی کوئی عدالت میں انسانیت کے قتل کے لیے کوئی سزا متین ہے کیا دنیا کے انسان نے انسانیت کے قاتل کے لیے انسان کے قاتل کے لیے قانون بنا ہے لیکن انسانیت کے قاتل کے لیے کبھی قانون دنیا نہ بنا سکی لیکن نقصان سب سے بڑا یہ ہے انسان قتل ہوتا ہے تو فساد ہوتا ہے انسان قتل ہوتا ہے تو ایک انسان قبر میں جاتا ہے اور انسانیت قتل ہوتی ہے تو پھر انصاف بھی قبر میں جاتا ہے عدل بھی قبر میں جاتا ہے حسن بھی قبر میں جاتا ہے رسک حلال کا تصور بھی قبر میں جاتا ہے تو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں چونکہ جہاں محبت نہیں ہوتی وہاں انسانیت نہیں ہوتی تو محبت کی میراج اس وقت ہوتی ہے جب محبت عشق کے ساچے میں ڈھل جاتی ہے لیکن عشق کی میراج اس وقت ہوتی ہے جب عشق عشق رسول کا جامع پہن لیتا ہے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے دیوانوں دنیا کے اس گورت دھندے میں اس بے وفا دنیا کے اندر انسان کس سے محبت کرے انسان کس سے پیار کرے انسان کس سے عشق کرے اللہ اکبر آئیے آج اپنے ایک محبوب کو تلاش کرتے ہیں ایک محبوب کا انتخاب کرتے ہیں یعنی آج کی محفل کا نام گویا کہ ہم یہ رکھتے ہیں آؤ محبوب کا انتخاب کریں کسی نے دل دیا کسی کو کسی نے دل دیا کسی کو آئیے ہمیں کسے دل دینا چاہیے ہمارا محبوب کون ہوگا ہم کس سے محبت کریں گے ہم کس سے پیار کریں گے تو آئیے انتخاب محبوب کے لئے کچھ اصول ہوتے ہیں کچھ ذابطے ہوتے ہیں کچھ قواعد ہوتے ہیں ان قواعد پر گفتگو کرتے ہیں پہلی چیز جس کو محبوب بنایا جاتا ہے اس میں دیکھا جاتا ہے کہ وہ حسین ہے کی نہیں اس کے پاس حسن ہے کی نہیں اگر اس کے پاس حسن موجود ہے تو محبوب میں پھر دوسری صفت یہ دیکھی جاتی ہے کہ وہ باوفا ہے کی نہیں اس لئے کہ محبوب حسین نہیں ہوگا تو پھر نگاہیں ادھر ادھر بھٹکے گی نگاہیں جو ہے وہ محبوب تبدیل کرنا چاہے گی مگر یاد رکھیں محبوب تبدیل نہیں کیے جاتے محبوب بدلے نہیں جاتے جو محبوب بدلتے ہیں وہ منافق ہوا کرتے ہیں اس لئے محبوب تبدیل نہیں ہوتے حقانیت میں جو ہے وہ لا شریکیت ہے دوئی نہیں ہے اللہ اکبر باطل دوئی پسند ہے حق لا شریک ہے تھوڑی سی گفتگو میں تمہید کے طور پر کر کے بہت جلدی آپ کے ذہن و دماغ تک موچنا چاہوں گا لیکن اپنے جوانوں کی میں خصوصی توجہ چاہتا ہوں اس لئے کہ عشق و محبت پیار محبت یہ ساری داستانیں آج ہمارے جوانوں کے لئے بڑی دلچسپی کا سامان کرتی ہے تو آئیے ہم بھی آج عشق کی بات کرنے لگیں آج ہم بھی محبت کی بات کرنے لگیں لیکن انتخاو محبوب کے لئے تو محبوب حسن والا چاہیے محبوب میں حسن نہیں ہوگا تو انسان کی نگاہیں آوارہ ہوگی انسان کی نگاہیں بھٹکے گی تو پہلی چیز محبوب میں حسن چاہیے لیکن حسن کے ساتھ محبوب میں وفا بھی چاہیے تاکہ وہ آدھے رستے میں ہاتھ نہ چھوڑ دے اس لئے کہ جو محبوب آدھے رستے میں ہاتھ چھوڑ دیتا ہے وہ محبوب بے وفا ہوتا ہے وہ تباہی کے دہانے پر پہنچا دیتا ہے وہ بربادی کے دہانے پر پہنچا دیتا ہے تو دوسری چیز محبوب میں وفا ہونی چاہیے تیسری چیز محبوب کے اندر جو ہے وہ ہم سے بھی تو محبت ہونی چاہیے اس لئے کہ محبت اگر ایک طرف سے ہو تو پھر وہ جان لیوہ ہو جاتی ہے اور محبت دونوں طرف سے ہو تو پھر وہ مزہ دیتی ہے کسی نے کہا ہے محبت ایک طرف سے ہو تو سزا دیتی ہے اور دونوں طرف سے ہو تو مزا دیتی ہے اب ہم محبوب اس کو تلاش کریں گے یا اس کا انتخاب کریں گے ہم اس سے پیار کریں تو وہ بھی تو ہم سے پیار کریں وہ بھی تو ہم سے محبت کریں پتہ چلا تیسری چیزیں چیزیں یاد رکھتے چلیں ایک ایک بات پر انشاءاللہ اگر وقت رہا تو ہم گفتگو کریں گے لیکن ابھی اس محفل کا قرض یہ ہے کہ میری گفتگو کے بعد آپ کو عالمی شورت یاقتہ سنا خان رسول بل بلے باگ مدینہ سے ان کا کلام ضرور سننا ہے کیونکہ وہ طبیعت کی علالت کے باوجود ہماری محفل میں دشریف لائیں ہیں تو ان کا یہ حق ہے کہ ہم ان سے سرکار علیہ السلام کی ناتیں سنیں لیکن میں سمجھتا ہوں کہ اللہ کرے عشق کی اس گفتگو کے بعد نات سنیں گے تو شاید پھر لطف دوبالہ ہو جائے گا لیکن آپ کی توجہ چاہتا ہوں پہلی چیز حسن دیکھیں میں بھول جاؤں گا لیکن آپ مجھے یاد دلائیں گے پہلی چیز حسن دوسری چیز وفا تیسری چیز وہ بھی ہم سے پیار کرے چوتھی چیز وہ کمزور نہ ہو وہ طاقتور ہو اس لئے کہ کمزور ہوگا تو مسیبت آنے پر وہ ہمیں بچائے گا کیسے ہم اس کو بوجھ اٹھاتے پھریں گے وہ ہمارا بوجھ کیوں کر اٹھائے گا اس لئے محبوب طاقتور بھی ہونا چاہئے اور پانچویں اور آخری چیز ویسے تو تقریباً گیارہ چیزیں وضع کی گئی ہیں لیکن میں پانچویں پر بات ختم کرتا ہوں پانچویں چیز یہ ہے کہ وہ سخی بھی ہو یعنی کہ جب ہمارے پاس وقت پڑے ہم کبھی پریشان ہو جائیں ہم کبھی مسیبت میں آ جائیں تو اپنی سخاوت سے وہ ہماری مدد کر سکے ہماری امداد کر سکے چلے چھٹی چیز بھی لے لیتے ہیں خود طاقتور ہو لیکن کسی طاقتور سے اس کا تعلق بڑا مضبوط اور گہرا بھی ہو کہ جہاں اس کی نہ جل سکتی ہو وہ وہاں پر کسی کا سہارا لے کر کے جو ہے وہ ہماری امداد تک پہنچ سکے یا پھر جو ہے وہاں وہ ہماری بگڑی بنا سکے اب آئیے اس چھے نکات کے پیرائے میں ہم محبوب دھوڑنے نکلے اور محبوب کا انتخاب کرنے کے لیے نکلے تو ہم نے دیکھا کہ شفق کا جمال بھی تو خوبصورت ہے افق کی سرخی بھی تو خوبصورت ہے سورج کی موجے بھی تو خوبصورت ہے پلکھاتیویں دریا بھی تو خوبصورت ہے بلبل کی نگمگی بھی تو خوبصورت ہے مرگ کی بانگ بھی تو خوبصورت ہے یہ دنیا کا حسن جمال بھی تو خوبصورت ہے کھلتیویں کلیاں خوبصورت ہیں چھے وہ تیتلیاں خوبصورت ہیں گاتیویں بھورے خوبصورت ہیں تیتلیوں کا باغپن اتنا خوبصورت ہے کہ لوگوں کو وہ اپنی طرف مائل کر لیتا ہے اللہ اکبر جدر دیکھو حسن کی رانائیاں ہیں بدلتے ہوئے برستے ہوئے بادل کتنے حسین لگتے ہیں کھلتے ہوئے پھول کتنے حسین لگتے ہیں اللہ اکبر سمندر کی موجے کتنے خوبصورت لگتی ہیں ابھی ہم ایک ایسے سمندر کو دیکھ کر کیا رہے ہیں ایک کنارے سے بلبلے باگ مدینہ اور ہم کہ ہم اللہ کی توفیق سے زمین کے آخری کنارے تک پہنچے جہاں دنیا ختم ہو جاتی ہے اور ہم دونوں ساتھ میں تھے اور ہماری رہنمائی حضور قبلہ امیر سنی دعوت اسلامی بھی کر رہے تھے تو موجے جب اٹھتی ہے تو ایسا لگتا ہے کہ جیسے اللہ اکبر کوئی اپنی پوری تھاقت کا اظہار پورے چلال اور استراب کے ساتھ کر رہا ہو میرے پیارے آقا علیہ السلام کے پیارے دیوانوں ہم نے اتنی خوبصورت دنیا کو دیکھا تو دل نے چاہا چلے شفق کے جمال کو جو خوبصورت ہے اسے دل دیتے دیتے ہیں یا چاند کی چاندنی کو دل دیتے ہیں یا سورج کی کرنوں کو دل دے دیتے ہیں یا آسمان کی بلندیوں کو دل دے دیتے ہیں یا سمندر کو دل دے دیتے ہیں لیکن جب ہم دل دینے کے لیے نکلے تو بعد کے نکات ہمارا تقاضہ کرنے لگے کہ ساتھ حسن کے ساتھوں وفا بھی چاہیے کہ جو شفق کی سرخی چند منٹوں کے لیے آتی ہے اور پھر بعد میں چلی جاتی ہے تو جو آ کر چلی جائے وہ وفا کیسے کر سکتی ہے اس لیے وہ حقدار نہیں ہے پھر فول کی طرف آئے تو پتا چلا کہ جو خود کھل کر کے جو ہے وہ مرجا جاتا ہے وہ ہمارے ساتھ وفا کیسے کر سکتا ہے اللہ اکبر لیکن اللہ اللہ پھر ہم نے سوچا چلے بلبل ہی کو دل دے دیتے ہیں کہ اس کی جاہ وہ نگمگی بڑی خوبصورت ہے لیکن پھر ہم نے دیکھا کہ بلبل تو ہماری طرف متوجہ ہی نہیں ہے کیونکہ ہم نے جو نکات نکالے ہیں ان میں سے یہ ہے کہ ہم اس سے پیار کرے تو وہ ہم سے پیار کرے وہ رات و دن جس پھول پہ سرگال کر کے بیٹھتا ہو وہ ہمیں کب پیار کر سکتا ہے اللہ اکبر ہم نے سمندر کی طرف دیکھا چلے اس کو دل دے دیتے ہیں تو وہاں دیکھا کہ اللہ اکبر طاقت بھی ہے قوت بھی ہے لیکن وہاں محبت وفا نہیں ہے جہاں قدم رکھا تو ڈبا کر کے زندگی کا چراغی گل کر دیا پھر ہم نے سوچا کہ اس گورک دھندے کی دنیا میں دل لگائیں کسے ہم بلبل کی طرف جاتے ہیں حسن ہے خوبصورتی ہے مگر وفا نہیں ہے چاہت ہماری نہیں ہے سورج جیو سورج کے پاس طاقت بھی ہے قوت بھی ہے حسن بھی ہے مگر وہ ہم سے پیار نہیں کرتا قریب جاتے ہیں تو جل جاتے ہیں چاند اتنی اوپر ہے کہ اس کی بلندیوں تک اپنی رسائی نہیں ہے اس لیے کہ محبوب کا قریب ہونا بھی ضروری ہے کیونکہ وہ محبوب ہی کیا جو ہم سے دور رہے ہم اس سے نہ مل سکے وہ ہم سے نہ مل سکے وہ جدائی کے صدمے دیتا رہے اور ہم آسو بہاتے رہے محبوب کا قریب ہونا بھی ضروری ہے میرے پیارے آقا علیہ السلام کے دیوانوں المختصر یہ کہ جب ہم یہ سب سوچتے ہیں تو پھر ہماری توجہ ایک اور طرف جاتی ہے چلے چاند کو دل نہیں دے سکتے سورج کو نہیں دے سکتے صفق کے جمال کو نہیں دے سکتے صفق کے سرخیوں کو نہیں دے سکتے اللہ اکبر سمندروں کو نہیں دے سکتے دریاؤں کو نہیں دے سکتے پہاڑ کی بلندیوں کو نہیں دے سکتے زمین کے سبزازار چادنوں کو نہیں دے سکتے پھر دیکھ اسے تو ہم اللہ اکبر اب حسن و ڈھونڈنے نکلے کہ آخر کوئی خوبصورت چہرہ تو ملے آخر قرآن سے پوچھتے ہیں اے قرآن کوئی ایسا خوبصورت چہرہ بھی ہے کہ اس چہرے کی طرح کوئی چہرہ نہیں ہے تو قرآن کہتا ہے اللہ اکبر جو چاشت کی طرح چمکتا ہے پھر حسن پہ توجہ کرتے ہیں تو اللہ اللہ وہ حسن کیسا جب کوئی شائر حسن کی بات کرتا ہے تو کبھی وہ مصر کی بات کرتا ہے کبھی قنان کی بات کرتا ہے کبھی حسن یوسف کی بات کرتا ہے لیکن ہم پوچھے تو صحیح کہ اے یعقوب علیہ السلام جس کی محبت میں آپ پچاس سال تک روتے رہے جس یوسف کے حسن میں پچاس سال تک روتے رہے کیا اس سے بھی زیادہ کسی کو چاہتے ہیں تلامہ جامی کہتی ہیں حضرت یعقوب می گویت حضرت یعقوب می گویت فدایت یا رسول حضرت یعقوب می گویت میں بھی فدا میرا رونے والا دیدہ بھی فدا جس یوسف کے لیے رویا وہ بھی فدا مصر بھی فدا اکل آدمی اتنا خوبصورت کوئی ہو سکتا ہے اتنا حسن والا کوئی ہو سکتا ہے اللہ اکبر جو پھول کھلتا ہے پھول لوگ کہتے ہیں کتنا خوبصورت ہے ہم نے پوچھا یہ پھول بھی کسی سے خیرات لیتا ہے دوزور مفتی آزم کہتے ہیں ہر پھول میں پو تیری ہر شمہ میں زو تیری بل بل اے تیرا بل بل بروانہ ہے بروانہ اور پھر میرے امام کہتے ہیں اور بڑے مزے میں کہتے ہیں کہ اللہ اکبر انہی کی بو ما یے سمن ہے انہی کا جلوہ چمن چمن ہے انہی سے گلشن مہک رہے ہیں انہی کی رنگت گلاب میں ہے گلاب کو دل دینے والوں اگلا ہو اکبر بل بل گلاب پرفیدہ نہ ہوتا اگر اس میں جلوہ مصطفیٰ نہ ہوتا اور میرے امام کہتے ہیں دنیا میں حسن آیا کہاں سے وہی نور حق وہی ذل رب ہے انہی کا سب ہے انہی سے سب دنیا کو دل دینے والوں دنیا حسین کیسے ہوگی دنیا خوبصورت کیسے ہوگی وہی نور حق وہی نور حق وہی ذل رب ہے انہی کا سب ہے انہی سے سب اللہ وقت پر کہتے ہیں نہیں ان کے ملک میں آسمہ یہ زمین ہی کے زمان ہے اور وہی جلوہ شہر بشہر ہے شہروں کو دل دینے والوں کوئی لندن پر کوئی امریکہ پر کوئی دبائی پر کوئی سمرکند پر کوئی بخارہ پر میرے امام کہتے ہیں وہی جلوہ شہر بشہر ہے وہی جلوہ شہر بشہر ہے وہی اصل آلم دہر ہے وہی پاٹ ہے وہی وہی دھار ہے وہی پاٹ ہے وہی دھار ہے اللہ وقت پر فرماتے ہیں میرے آقا اللہ حضرت رضی اللہ تعالیٰ نہو کہ سارے شہروں میں ان کا جلوہ ہر جگہ ان کا جلوہ ہر دریا میں ان کا جلوہ ہر جنگل میں ان کا جلوہ ہر گلستہ میں ان کا جلوہ تو ہے اتنے خوبصورت کتنے خوبصورت ہے کہ چاند اور سورج چمکتے ہیں تو کس طرح چمکتے ہیں جب میرے آقا کی سواری اٹھ چلنے لگتی ہے تو امام کہتے ہیں چاند اور سورج جو ہے وہ دامن پسار کر کھڑے ہو جاتے ہیں اور آقا کے سواری کی گرد اپنے دامن میں لیتے ہیں تو ان کو چمکنے کا شعور مل جاتا ہے کہتے ہیں کہ نور کی خیرات لینے دوڑتے ہیں محرمہ اٹھتی ہے کس شان سے گرد سواری وہوا ان کے حسن پر ایک حدیث پیش کر کے آگے بڑھتا ہوں کتنے خوبصورت ہے حضرت امہ عائشہ صدیقہ فرماتی ہیں کہ یا رسول اللہ آپ اتنے خوبصورت ہیں کہ مصر کی عورتوں نے جلوہ یوسف کو دیکھ کر اپنی انگلیاں کاٹ رہی حسن یوسف کو دیکھ کر مصر کی عورتوں کی انگلیاں کٹ گئی فرمایا آقا اگر وہ مصر کی عورتیں آپ کو دیکھ لیتی تو اپنی انگلیوں پر نہیں بلکہ اپنے دلوں پر چھوڑیاں پھیر لیتی امام اہل سنت کہتے ہیں حسن یوسف پہ کٹی مصر میں انگشت زنا سر کٹاتے ہیں تیرے نام پہ مردانے آئے حضور اتنے خوبصورت ہیں لیکن حسن کے ساتھ دوسری چیز ہمیں اور چاہیے کہ وہ باوفا بھی ہو جہاں وفا پہنچ کر وفا کا درس حاصل کرتی ہے جہاں وفا پہنچ کر شعور وفا پاتی ہے اسے در مصطفی جانے رحمت کہتے ہیں آئے وہاں سے کیسے رشتے نبھائے جاتے ہیں اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر موسیقی موسیقی قرآن سے سن کر اپنے ایمان اور اپنے عقیدے کی حفاظت کا سامان کر چکے ہیں آج ہمارے سامنے اس مرد کلندر کی یادگار موجود ہے کہ جس نے اپنا گھر بنانے کی نہیں بلکہ سنیت کا قلعہ تعمیر کرنے کی فکر کی ہے اسی مفسر قرآن کا شہزادہ ہمارے درمیان موجود ہے وہ مفسر قرآن جو ایک صرف عالم دین ہی نہیں مفسر قرآن ہی نہیں بلکہ علم کے ساتھ وہ عشق کا سراپا مجسم تھا جس کی محفل میں بیٹھ کر لوگوں کے دل زندہ ہو جایا کرتے تھے اس لیے کہ کہنے والوں نے کہا ہے کہ کتابیں اپنی طرح کتابیں ترتیب نہیں دے پاتی دنیا کی کوئی بھی کتاب اپنی طرح کوئی کتاب کبھی نہیں لکھ سکتی لیکن صاحبِ دل کی صحبت میں جب بیٹھے جاتے ہیں تو اس دل کے چراغ سے ہزاروں دل روشن ہو جاتے ہیں اگر صورت کی سرزمین ہزاروں عاشقان رسول کے دلوں کو روشن کی ہوئے ہیں تو اس میں ایک بہت بڑا رول حضرت حضور سیدی مفسر قرآن رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کا ہے جب ہم محمود بھائی جان کو دیکھتے ہیں تو ہمیں حضور مفسر قرآن کی جو ہے وہ یاد تازہ ہو جاتی ہے اللہ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ انہیں سلامت رکھے اور آپ سب کو بھی سلامت رکھیں محفل سلامت رہے انجمن سلامت رہے شم میں محفل سلامت رہے بہار محفل سلامت رہے گلستان محفل سلامت رہے باغو بہاران محفل سلامت رہے اور اتنی سلامت رہے اتنی سلامت رہے کہ سلامتی پر بھی اس سلامت کو رشک آجائے یا سلامتی کو بھی اس سلامت پر رشک آجائے ایک بار دروش شریف پڑھ لیں میں اپنی بات تاز کر کے مکمل کروں محبوب خوبصورت ہونا چاہئے دوسری چیز باوفا ہونا چاہئے اس لیے کہ بے وفاؤں سے دل لگانا بے وقوفی ہے بے وفاؤں سے دل لگانا بے وقوفی ہے اس لیے کہ بے وقوفی اس لیے ہے کہ بے وفا سے دل لگا کر انسان ہمیشہ پریشان رہتا ہے اب آئیے اس جان وفا اس شان وفا کی داستان سنیں اللہ اکبر وہ رسول عاظم قربان جائیں وہاں پر وفا کیسے رشک کرتی ہے کہ ہم پیدا بھی نہ ہوئے تھے ہم پیدا بھی نہ ہوئے تھے ہماری فکر ہو رہی تھی ہم پیدا بھی نہ ہوئے تھے ہماری فکر ہو رہی تھی سفرِ عرش کیا گیا دیکھو اگر کوئی باپ سورت سے ممبئی تک کا سفر کرتا ہے تو احسان جتاتا ہے یار تیرے لیے میں ممبئی تک جاتا ہوں سورت سے نادان میرے نبی ہماری خاطر ہماری خاطر فرش سے عرش پر اور عرش سے لا مقاں پر گئے ہماری خاطر دیدار تو ہوا لیکن مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دیدار کرنے میں لا مقاں پر جانے کے محتاج نہ تھے یا اللہ دیدار کرانے میں لا مقاں کا محتاج نہ تھا وہ ہر اہدیات سے پاک ہے لیکن لا مقاں پر بلایا کیوں تاکہ حبیب آج یہ معاملہ تائے کرے کہ اگر تیری امت گنے گار ہے بدکار ہے سیاکار ہے تو ہم بھی ستنار و گفار ہیں پیارے قیامت کے دن تیری امت کے عیب نہیں دیکھیں گے تجھے دیکھتے جائیں گے ان کی بخش کرتے جائیں ارے وہاں رشک وفا تو دیکھو وفا کیسا رشک کرتی ہے کہ موسیٰ علیہ السلام خدا کا جلوہ ستر ہزار پردوں سے ایک جھلک دیکھ کر اپنے آپ کو بھول جاتے ہیں مصطفیٰ جانے رحمت ہم سے کتنا پیار کرتے ہیں کہ خدا کو دیکھ کر بھی ہم کو نہیں بھولتے ہیں جو خدا کو دیکھ کر ہمیں نہ بھولے اس کی شانے وفا کا کیا کہنا اور اس کے بعد پھر دیکھو محبوب وفادار چاہیے نا لیکن وہاں وفا کیسے رشک کرتی ہے ایک منزل آتی ہے کہ سب چھوڑ دیکھو آپ کی توجہ دھیان ہے ایک منزل آتی ہے محبوب دھنے نکلیو نا انتخاب محبوب کرنے لکھو محبوب خوبصورت کے ساتھ وفادار بھی چھو کیسے ہیں دو دوست کوئی کہتا ہم اٹھارا گھنٹے ساتھ رہتے ہیں اٹھارا گھنٹے ساتھ اٹھارا گھنٹے ساتھ رہتے ہیں تو پھر اس کے بعد تو جدہ ہوتے ہو نا اٹھارا گھنٹے ساتھ رہتے ہیں اس کے بعد تو جدہ ہوتے ہو نا کہاں پھر ہزینے کہا نہیں ہم تو چوبیس گھنٹے ساتھ رہتے ہیں ٹھیک ہے چوبیس گھنٹے ساتھ رہتے ہیں تو جب روح کا رشتہ جسم سے ٹوٹ جائے گا تو وہاں بھی ساتھ جائیں گے کہ نہیں وہاں جانا اپنے بس کا نہیں ہے گہرے سے گہرا دوست روتے روتے مٹی ڈالے گا اور مو پھیر کر واپس جائے باپ بھی رومال سے آسو پوچھے گا مو پھیر کر واپس جائے یہی تو ہے منو مٹی کے نیچے دبا کے سب گئے کسی کو اندھیرے کا خیال نہ رہا ہمارے یہاں ایک مسئل مشہور ہے کہ جب لوگ میت کو مٹی دے کر جاتے ہیں تو ہوتلوں پہ بیٹھ کر چاہ پیتے ہیں گھر جا کے کھانا کھاتے ہیں ان کی ضرورت بھی ہے تو ہمارے یہاں کہتے ہیں والے بڑے بڑے کہتے ہیں کہ مرے کے مو پر مٹی مرے کے مو پر مٹی اور زندوں کے پیٹ میں روٹی کہ کوئی کھانا چھوڑتا تو نہیں ہے دو لوگ میں ہی کھاتا ہے لیکن کھاتا تو ہے پھر دیرے دیرے سب بول جاتے ہیں یارو عورتیں بھی بھول جاتے ہیں بیویاں بھی بھول جاتے ہیں ان پہ کبھی شک نہیں کرنا اس لیے کہ وہ نہ بھولے تو پھر کرے کیا اور بھولنا ان کی مجبوری ہے کیونکہ انسانی فطرت ہے سب بھول جاتے ہیں ٹھیک ہے وہاں بھی وہاں سے لوگ بے وفا ہو گئے گویاں کے کوئی کام نہ آیا لیکن پھر وہاں کے بعد ایک منزل اور ہے کونسی منزل جسے محشر کہتے ہیں وہاں تو ماں چاہے گی کہ میرا بچہ جانم میں چلا جائے مجھے جنت مل جائے اور بیٹے پہ جو گزرے گی باپ کو خبر نہیں ہوگی تو اب ہمیں کوئی ایسا محبوب تلاش کرنا چاہیے کہ جو پہلی بات تو یہ کہ وہ ہم سے وفا کرے ایک دوسرا ہمارے ساتھ ساتھ رہے تسرا ایسا ہو کہ قبر تک اس کی رشائی ہو اور سب قبر تک نہیں بلکہ حشر میں بھی اس کی رشائی ہو اب وہ ہے کون وہ ہے کون جناب خلیل ابراہیم خلیل اللہ بھی اللہ اکبر خدا کے خلیل ہیں لیکن میدان محشر میں ان کی زبان پر بھی رب نفسی نفسی ہے آدم صفی ہے ان کی زبان پر بھی رب نفسی نفسی ہے تو پھر ایسا کوئی تو ہو کہ جو دنیا میں بھی قبر میں بھی حشر میں بھی کام آسکے جس پہ وفایور اشک کرتی ہو تو پھر ہم جب دیکھتے ہیں تو پھر آمینہ کے لال کے سوا ہمیں کوئی نظر نہیں آتا اللہ اکبر کیسی شان کے ساتھ کہ وہ ہم سے کبھی جدا ہوتے ہی نہیں اگر ہم مومن ہیں اور الحمدللہ مومن ہیں تو وہ ہم سے کبھی جدا نہیں ہوتے قرآن سنت پیش کرتا ہے نبی مومنوں کی جان سے زیادہ قریب ہے وہ اٹھارہ گھنٹے ساتھ نہیں وہ چوبیز گھلتے ساتھ نہیں وہ ہمیشہ ساتھ ساتھ ہیں بلکہ اللہ اکبر زندگی میں بھی ساتھ ہیں اور جب مر جائیں باپ چھوڑ کر چلا جائیں بھائی چھوڑ کر چلا جائیں بیٹے چھوڑ کے چلے جائیں دوستو چھوڑ کے چلے جائیں احباب چھوڑ کے چلے جائیں مردہ راہ تکتا ہے اوہ چھوڑ کے جانے والوں کس کے بھروسے چھوڑ کے جا رہے ہو اور اگر وہ واقعی وفادار رسول ہے تو صدا آتی ہے مت خبرہ بھلا بیٹے چھوڑ کے چلے گئے جانے دے باپ چھوڑ کے گیا جانے دے دوستو یار گئے جانے دے جب سب چلے جاتے ہیں تو یہی عشق کا رشتہ کام آتا ہے ماں جب ایک لوٹے کو چھوڑے آ آ کہکے بھلاتے ہیں باپ جہاں بیٹے سے بھاگے لطف وہاں فرماتے ہیں اور پھر اندھیرے میں جب ایک ہاتھ کو دوسرا ہاتھ سجائی نہیں دیتا جب انسان کو اپنا کفن بھی دکھائی نہیں دیتا انسان کروٹ بھی بدل نہیں پاتا تو پھر وہ آتا ہے جو آمینہ کا لال ہے عبداللہ کا لگتے جگر ہے ملاد والا مصطفیٰ ہے صاحبِ قرآن ہے لاؤ بھی وہ ہے قلم بھی وہ ہے القتاب بھی وہ ہے اقبال کہتے ہیں لاؤ بھی تو قلم بھی تو تیرا وجود القتاب نبی کو محدود کرنے والے چھوٹا چھوٹا دل رکھ کر محدود کر گئے مگر بریلی کے تاجدار کو الفاظ نہیں ملتے کہ ان کوئی شان کس طرح بیان کرے کہتے ہیں سرور کہوں کہ مالکو مولا کہوں تجھے باغِ خلیل کا گلِ زیبا کہوں تجھے حرما نصیب ہوں تجھے امید گہ کہوں جانِ مراد کانِ تمنہ کہوں تجھے اللہ رہے تیرے جسمِ منور کی تابشیں حیرہ ہوں میرے شاہ اے جانِ جان میں جانِ تجلہ کہوں تجھے اور تیرے تو وصف اے بے تناہی سے ہے بری حیرہ ہوں میرے شاہ حیرہ ہوں میرے شاہ حیرہ ہوں میرے شاہ تھانے والے شہارنپور والے بڑا بھئیہ اور چودری لکھ گئے آلہ حضرت اس لیے پیارے ہیں وہ کہتے ہیں حیرہ ہوں میرے شاہ میں کیا کیا کہوں تجھے حیرہ ہوں میرے شاہ اے امام احمد رضا آپ کیا کیا کہلیں گے کیا کیا کہلیں گے اس لیے کہ ایک حد تو ہے شریعت کی اس کو پار نہیں کر سکتے تو آپ کیا کیا کہلیں گے وہ کہتے ہیں کہ پہلے تو چھپی ہو جاؤں گا اس لیے کہ بولنے سے زیادہ عدب کی راہ میں خاموشی بہتر ہے چھپ ہو جاؤں گا تو خاموشی سب کچھ بول دے گی وہ کہتے ہیں یہ شان سے کہتے ہیں کیا مزید سے کہتے ہیں کہے لے گی سب کچھ سب کچھ کیا کیا کہوں میرے سب کچھ سب کچھ مسئلہ کے عالی حضرت سب کچھ کہہ لے گی سب کچھ وہ سب کچھ کیا ہے اللہ کی سرطاب قدم شان ہے یہ انسان ہے یہ انسان وہ انسان ہے یہ قرآن تو ایمان بنات بتاتا ہے انہیں ایمان یہ کہتا ہے میری جان ہے یہ کہہ لے گی سب کچھ کہہ لے گی سب کچھ ان کے سناغہ کی خاموشی چپ ہو رہا یہ کہہ کے میں کیا کیا کہوں تجھے تو اے علیہ حضرت سب کچھ میں کیا کہا نہیں ہم خدا بھی نہیں کہتے خدا کا بیٹا بھی نہیں کہتے اس لیے کہ سنیوں کے پاس سے زیادہ غیرت توحید کس کے پاس ہو سکتی ہے کیونکہ ہم ان کو شریک نہیں مانتے ان کو شریک ماننا یہ ان کی بےعدبی ہے ان کو شریک ماننا پہلے تو مشریک ہو جائے گا پھر بےعدبی ہے بےعدبی کیوں ہے کہ جہاں شریک ہوتا ہے وہاں جگڑا بھی ہوتا ہے تو تو میں میں بھی ہوتی ہے ہم شریک نہیں مانتے شریک مانگے کیا کہیں گے ایک تو ایمان گیا دوسرا محبوب کی شان گھٹی بڑی نازک بات آگئی ہے نا شریک نہیں کہتے پھر کیا کہتے ہیں تو اللہ میں اس بیلک کی بڑی پیاری بات کہتے ہیں کہ ہم شریک نہیں کہتے ہیں ہم حبیب کہتے ہیں شریک کہتے ہیں پارٹنر کو پارٹنر کے اندر جھگڑا ہوتا ہے کیوں یہ ایک روپیہ کہا گیا بتا بتا جواب دے ایک روپیہ کہا گیا اسی پہ کبھی کبھی پارٹنر شک ٹوٹ جاتی ہے لیکن جو ایک روپیہ کا حساب لے رہا تھا پارٹنر سے گھر گیا ابو بہت قیمتی کار آئیے پچاس لاکھ کی کہ آپ مجھے نہیں دلائیے گا ارے بیٹا سب تو تمہارے لیے جاؤ چچا گوجہ کر لے کیا ہو ہم نے پوچھا پارٹنر جی آپ تو وہ ایک روپیہ کے لیے لڑ رہے تھے یہاں پچاس لاکھ اس نے کہا وہ شریک تھا یہ حبیب ہے وہ شریک تھا شریک کے ساتھ حساب ہے حبیب کے ساتھ کوئی حساب نہیں شریک کے ساتھ میرا تیرا ہے محبوب و محبیب میں میرا تیرا نہیں ہم شریک نہیں مانتے ہم حبیب مانتے کیسے اللہ نے چان بنایا نبی نے ٹکڑے کیا ماز اللہ شریک کہتا اللہ اکبر میں نے بنایا تُو نے بگاڑا کیوں لیکن شریک نہیں یہ حبیب ہے اللہ نے یہ نہیں کہا بنایا میں نے تُو نے توڑا کیوں بلکہ قدرت کہہ رہی ہے بنایا ہی اسی لیے تھا کہ تُو توڑ کر کے بتائے گا اندِ نجدی دیکھ لے قدرت رسول اللہ حبیبِ حبیب حبیبِ حبیب اللہ اکبر اور پھر میں نے دُبایا تُو نے نکالا کیوں میں نے دُبایا ارے محبوب آج دُبایا ہی اسی لیے تھا کہ ہم دُبائیں گے تُو نکال کر بتائے گا کہ جب اب تُو کی شان یہ ہے تو لا شریک ہوں کی شان کیا ہوگی آنے والے کی شان یہ ہے تو بھیجنے والے کی شان شریک نہیں ہے حبیبِ حبیب اچھا بات یہ ہے کہ وہ ابراہیم علیہ السلام کی طرح خلیل بھی نہیں ہے بلکہ وہ حبیبِ حبیب اس لیے کہ خلیل کا فیل توجہ خلیل کا فیل محبوب کے لیے ہوتا ہے خلیل کا فیل اللہ کے لیے ہوتا ہے اور اللہ کا فیل حبیب کے لیے ہوتا ہے وہ نیرے خلیل نہیں ہے وہ حبیب ہے خلیل چھری رکھتے ہیں تیرے لیے فیل توجہ دھیان ہے نہیں تھک گئے بات ختم توجہ پھر سنیے ملاد ہے نا خلیل نے رکھا میری پیاری چیز تیری راہ میں قربان خلیل کا فیل اللہ کے لیے اللہ نے کہا بیت المقدس کو کعبہ بنایا تھا پیارے اب کعبہ کی بلا تیرے لیے وہاں ابراہیم کا فیل اللہ کے لیے یا اللہ کا فیل حبیب وہ بھی کیسے محبوب صرف سوچ لے محبوب ارے جس کی سوچ پر یہ شان ہے اس کی بول پر کیا شان ہے جب سے ملاہ دامن آل رسول کا بے فکر ہو گیا ہوں شفاعت کی فکر سے قیامت کا کھٹکا کسے اس لیے کہ جو سوچ لے تو قبلہ بدل جائے جو بیشانی رکھے رب حبلی امتی کہے گا اگر ہم نہ بخشے جائیں گے تو پھر کون بخشا جائے گا اسی لیے تو استاد زمن کہتے ہیں کہ میں ان کے در کا بھکاری ہوں فضل مولا سے حسن فقیر کا جنت میں بسترہ ہوگا اور غلام ان کی انایت سے چین میں ہوں گے عدو حضور کا آفت میں مبتلا ہوگا تو بات چل رہی تھی وفا کی بات چلتی قریبی کتنے قریب ہیں جان سے زیادہ جانز توجہ آپ کی جانز کہنے والوں نے کہے اللہ شہرک سے زیادہ قریب ہے اللہ شہرک سے زیادہ قریب ہے اگر شہرک کٹ جائے تو جب تک جان نہیں نکلتی تب بھی انسان زندہ رہتا لیکن جان نکل جائے اور شہرک باقی رہتا تو بھی انسان مر جاتا ناہنو اقربو الائی من حبل الورید اللہ شہرک سے زیادہ قریب ہے اور حضور جان سے زیادہ قریب ہے ہم تقابل نہیں کرتے کیونکہ حبیب کی بات ہے اور حبیب کیسا حبیب دیکھیں اللہ نے چار فرض کی چار محبوب نے جلدی میں سفر حجرت میں دو پڑھ لی اللہ نے کہا پیارے اب تو دہرائے گا نہیں اس لیے کہ بے نیاز ہوں مجھے چار اور دو سے کیا مطلب مجھے تو تیری ادائیں پیاری ہیں حضور نے جلدی کر دی جلدی میں دو پہ سلام پھیرا آج اگر کوئی بڑے سے سلام پھیرے تو اس کو بہرحال دوبارہ پڑھنا ہوگا نہیں نہیں مولوی صاحب آپ کو چار پوری کرنی پڑے گی یہ جو آپ گلا پھار پھار کے تقریر کرتے کہ نوی کو کوئی اختیار نہیں ہے ذرا یہاں اختیار تو دیکھ اگر تو سفر میں چار والی دو پڑھتا ہے تو یہ اختیار مصطفیٰ کا صدقہ ہے آپ کس طرح کی بات کرتے ہیں حضور نے جلدی میں دو پڑھی اللہ نے فرمایا حبیب اب ہر سفر کرنے والا چاہے قرار میں ہو چاہے فرار میں ہو چاہے جلدی میں ہو چاہے آرام میں ہو اب اس کو چار نہیں بلکہ دو ہی پڑھنی ہوگی اس لیے کہ دو چار سے ہمیں کیا مطلب ہمیں تو تیری اداوں سے مطلب ہے خدا کی رضا چاہتے ہیں تو عالم خدا چاہتا ہے رضا ہے محمد تو قبر میں بھی کیسے کام آتے ہیں جب سب چلے جاتے ہیں تو کہ اب روک میں آتا ہوں جہاں تو کروٹ نہیں بدل سکتا اس کو مشرق و مغرب سے زیادہ لمبی چوڑی کر دیتا ہوں اور میرے امام کہتے ہیں اندھیرہ اجالے میں بدلتا ہے قبر میں لہرائیں گے تاہشر چشم نور کے جلوہ فرما ہوگی جب تلعات رسول اللہ اور سیب ہائے ہائے صرف قبر میں نہیں اللہ حضرت تو کہتے ہیں کہ ان کا دیدار جان دے کے بھی ملے تو سستا ہے جان دے دو وعدہ دیدار پر نقد اپنا دام ہوئی جائے اور ان کے نبیرہ تاجو شریعہ کہتے ہیں عاشقوں کو تو انہی کو دیکھ کر موت آتی ہے عاشقوں کو انہی کو دیکھ کر منقبت میں یہ شیر کہا ہے لیکن ناپ میں بھی کہا جا سکتا ہے جان تو جاتے ہی جائے گی قیامت یہ ہے اب یہاں مرنے پہ ٹھہرا ہے نظارہ ٹھہرا وہ کہا کہ آپ کی طلعت کو دیکھا جان دی اس لئے کہ جان دینا کوئی آسان تو نہ تھا جان دینا کوئی آسان تو نہ تھا تو کیسے جان نکلی آپ کی طلعت کو دیکھا جان دی جب جان دی تو پھر کیا ہوا قبر میں پہنچا تو دیکھا آپ اور آپ کتنے خوبصورت ہیں آپ کتنے خوبصورت ہیں فرماتے ہیں آپ کی طلعت ہے رب کا آئینہ آپ کی طلعت ہے رب کا آئینہ جس میں چمکے حق کا جلوہ آپ ہے قبری میں نہیں دیکھے شاید صورت والے بارش کے بعد جائیں گے چلے جائیں گے میرے مالے گاؤں والے نہیں جاتے ہاں جاتے ہیں نہیں جاتے نیچے سے پانی بھی بہتا ہے تو نہیں جاتے اللہ میرے شہر مگمبد و مینار کے شہر کو سلامت رکھے ان کی محبتوں کو سلامت رکھے لیکن مجھے پتا ہے کہ آپ بھی نہیں جاؤگے اس لیے کہ آپ پاگل دیوانے والے نہیں ہو آپ خواجہ دیوانے والے 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 ہیں خواجہ خواجہ دیوانہ بھی ہو تو معبولی نہیں ہوتا تمہارا خواجہ تو دیوانہ نہیں بلکہ دانہ ہے دانہ خواجہ دانہ ہے تو میں امید کرتا ہوں کہ آپ نہیں جائیں گے اگر جانا ہے تو ابھی سے جائیں گے اس لیے کہ بے وفا سے دن لگانا بے وقوفی ہے بے وفا سے دن لگانا بس اتنا خیار لکھنا کہ موبائل چھپا لینا تاکہ گھر جا کر آپ کی بیوی مجھے نہ کوسے کہ ہمارا موبائل خراب کر دیا اس لیے کہ آج کل بات ہی کچھ اور ہے لیکن بارالہ بات سنے میں بات مکمل کرتا ہوں اللہ کی توفیق سے اللہ اکبر تو قبروں میں وہ کام آئیں لیکن قربان جائیں میدان محشر میں بھی ان کی شان یہ ہے کہ اللہ اللہ انبیاء نفسی نفسی کریں گے اگر کوئی ذات امتی امتی کہے گی تو وہ میرے اور آپ کے نبی کی شان ہے وہ میرے اور آپ کے نبی کی شان ہے بلکہ اللہ اکبر صرف امتی امتی نہیں بلکہ اپنے ہاتھوں سے حوز کوسر پنا رہے ہیں حوز کوسر سے جام حضور سے کسی نے پوچھا آقا محشر میں ہم آپ کو کام ڈھونڈے ہم آپ کو کام ڈھونڈے یا رسول اللہ کام ڈھونڈے سرکار نے فرمایا یا تو میزان پیانا یا تو میزان پیانا یا تو پلسرات پیانا یا تو حوز کوسر پیانا یا رسول اللہ ایک ایجز بتایا تو آسان ہوتا کبھی پلسرات پہ کہتے ہیں میزان پہ بھی اور پھر حوز کوسر پہ بھی وجہ کیا تو حضور علیہ السلام کو اس دن ایک مصروفیت نہیں ہوگی بلکہ استاز زمن کہتے ہیں بہت سے ان کو کام ہوں گے کام کیا ہوگا خیال آئے گا کہ میرا امتی کہیں بال سے زیادہ باریت تلوار سے زیادہ تیز وہ پلسرات پر سے ٹک مگا کے گھر تو نہیں رہا ہے تو وہ کہیں گے رب سلم رب سلم رب سلم اللہ سلامتی سے گزار دے سلامتی سے گزار دے اور پھر امتیوں کو سلامتی سے گزار رہے ہوں گے بلکہ ایک جلوہ تو رب سلم کا ہے لیکن دوسرا جلوہ یہ ہے کہ اللہ اکبر وہ سلم سلم کی تھاڑس سے پلسے پار لگاتے یہ ہیں وہ پلسے پار لگا رہے ہوں گے کیسے امام کہتے ہیں پلسے اتارو پلسے اتارو توجہ پلسے اتارو پلسے اتارو پلسے اتارو راہا گزر کو خبر نہ ہو جبریل پر بچھائیں تو پر کو خبر نہ ہو اللہ اکبر اللہ اکبر اعلیٰ حضرت کیا کہہ رہے ہوں یہ نہیں کہ میں خود گزر جاؤں پلسے اتارو اتارنے کا مطلب سمجھا ہم تو چھوٹے سے تالے بیل میں ہیں مجھے اتارو ہاتھ پکڑا اور اتارا ہاتھ پکڑا پل سے اتارو یا رسول اللہ پل سے اتارو پل سے اتارو کیسے تصور میں چلیں پل سے اتارو اپنی کلائی نبی کے ہاتھ میں ہے ہائے 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 پل سے اتارو یا رسول اللہ پل سے اتارو راہا گزر کو خبر نہ ہو ایک بات ہے جب محبوب نظر آتا ہے تو ہزاروں راتیں بھی لمحوں میں کٹ جاتے ہیں اور محبوب نہ ہو تو ایک رات بھی نہیں کٹ پل سے اتارو راہا گزر کو خبر کلائی ان کے ہاتھ میں نگائیں ان کے چہرے پر تو پھر پل سے گزرنے والے کو پتا کیسے چلے کہ میں پل سے گزر رہا ہوں پل سے گزر رہا ہوں اور جب انہوں نے ہاتھ تھاما پھر عاشق تو یہ تمنا کریں گے یہ پل سے رات اور لمبا ہو جائے راستہ کیوں اس لیے کہ جب تک چلتے رہیں گے اپنی کلائی محبوب کے ہاتھ میں خوز بھی یا دی یا رسول اللہ حضور میرا ہاتھ تھامنے خوز بھی یا دی یا رسول اللہ میرا ہاتھ تھامنے اللہ پل سے اتارو تو جب وہ اتاریں گے تو کیا ہوگا پل سے اتارو راہا گزر کو خبر نہ ہو جبرین پر بچھائیں تو پر کو خبر نہ ہو فریاد امتی جو کرے حال زار میں ممکن نہیں کہ خیرے بشر کو خبر نہ ہو تو وہ کیا کریں گے پل سے راہ سے پر لگا کہیں پیاسوں کو کوسر پلا پان حوز کوسر آپ سمجھے وہ پلا رہے ہوں گے ہائے 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 پیر صاحب اپنا بچھا ہوا پان کسی کو دے دیں ساری زندگی ناز کرتا ہے مجھے مفسرِ قرآن نے اپنے ہاتھوں سے اپنے ہاتھ سے پان دیا اپنے موہ کا پان دیا ہائے ہائے مجھے مفتی آزم نے اپنے موہ کا پان دیا سرکارِ کلا سے میں نے موہ کا پان لیا ساری زندگی ناز کرتا ہے حضور گورے گورے پیارے پیارے ہاتھوں سے کسے ہمیں کسے حوز ارے محشر میں بھی بڑا محشر کا جلوہ ہوگا عاشق تو بن بس ان کا انتخاب کر لے جس کا انتخاب خدا نہیں کیا وہ انتخاب قدرت ہے اللہ نے اپنے لئے جس کو منتخب کیا وہ مصطفیٰ جانے رحمت ہے تم رب کا انتخاب ہو تم رب کا انتخاب ہو عزت معاب ہو بے مثل بے مثال کسی پاگل ہی کہ یہ بولی لگتی ہے اللہ کرے قبول ہو جائے اور یہ کہ کوئی اپنی ذات سے نہیں کہا بلکہ کسی سے سنائے ذات ہوئی انتخاب وصف ہوئے لا جواب نام ہوا مصطفیٰ تم پہ کرو رہا کسی سے سنائے مصطفیٰ ذات یکتہ آپ ہیں یک نے جس کو یک بنایا آپ ہے آپ کی خاطر بنائے دو جہاں اپنی خاطر جو بنایا آپ ہے تو بس انہی کے ہو جاؤ انہیں جانا انہیں مانا نہ رکھا گیسے لیکن ان کے کیسے ہوں گے جب تک کانوں میں ائر فون لگا کر کہ گانے سنتے رہو گے ان سے رشتہ عشق جڑ نہیں سکتا داڑیاں منڈا کر گھٹروں میں پھینکتے رہو گے رشتہ جڑ نہیں سکتا لڑکیوں سے گھنٹے دو دو گھنٹے زنا کی ناجائز حرام کاری کی باتیں کرتے رہو گے ان سے رشتہ جڑ نہیں سکتا کیونکہ ان کا عشق اور گناہ کی محبت دونوں ایک دل میں جمع نہیں ہو سکتا جب ایک برطن میں سالن اور زہر جمع نہیں ہو سکتے تو ان کی محبت اور کسی اور کی محبت لڑکیوں سے محبت آج میرے جوان لڑکیوں سے محبت شادی شدہ ہے تو اچھی بات ہے اس لئے کہ یہ ان کا حکم ہے اللہ حضرت سے کسی نے کہا تھا نا عشق کا میار کیا ہے کہا میں اپنی بیوی سے اس لئے تھوڑی محبت کرتا ہوں کہ وہ میری بیوی ہے اس لئے محبت کرتا ہوں کہ میرے محبوب نے حکم دیا ہے کہ عورتوں سے محبت اپنی بیوی سے بیٹوں سے اس لئے پیار نہیں کرتا کہ وہ میرے بیٹے ہیں صلح رحمی کا محبوب نے حکم دیا ہے یعنی جس کو بھی چاہا ان کے لئے چاہا یہ ہے امام احمد رضا کی فکر مسئلہ کے عالی حضرت اس کو کہتے ہیں انہیں جانا انہیں مانا نہ رکھا غیر سے کم اب آپ کہیں گے یہ غیر سے کم تو نہیں رکھا تو گوث پاک کون ہے فیل غریب نواز کون ہے یا گوث یا گوث کہتے رہتے ہو یا گوث یا گوث کہتے رہتے ہو تو آپ تو کہہ رہے ہیں کہ نہ رکھا غیر سے کم ارے نادان گوث پاک آلِ نبی غیر نہیں ہے غریب نواز بھی غیر نہیں ہے پھر آپ کہیں گے چلیں جو آل نہیں ہے وہ آل نہیں ہے مگر حضور کا مال تو ہے وہ آل نہیں ہے اس لئے کہ آل سے محبت اس لئے کیا کہ ان کے ہیں اور دوسروں سے جو آل نہیں ہے وہ مال ہے اور مال بھی تو انہی کا ہے تو اس لئے ان کی آل سے بھی پیار کیا ان کے مال سے بھی پیار کیا جب آل سے پیار کیا تو مال سے پیار کیا تو غیر سے پیار نہیں ہوا تو پھر مزے میں کہا انہیں جانا انہیں مانا نہ رکھا غیر سے کام لِلَّهِ الْحَمْدُ میں دنیا سے مسلمان گیا تو ہاتھوں سے جام پلا رہا ہے اچھا جب کوئی ساکی کسی کو پلا رہا ہوتا ہے کہنے والے نے کہا سب کی ساکی پہ نظر ہو یہ ضروری ہے مگر سب کی ساکی پہ نظر ہو یہ ضروری ہے مگر سب پہ ساکی کی نظر ہو سب پہ ساکی کی نظر ہو یہ ضروری تو نہیں کیونکہ ساکی گردن جھکا جھکا کے دیتا جاتا ہے سب اس کو تکتیں وہ کسی کو نہیں تکتیں لیکن اپنا ساکی ایسا ہے کوسر کا جام بعد میں پہلے نگاہوں کا جام اور آلہ حضرت کہتے ہیں شربت نہ دے نہ دے شربت نہ دے نہ دے تیری رویت و خیر سے ہائے ہائے یہ ہے اپنا مسئلہ شربت نہ دے نہ دے نہ دے نہ دے تیری رویت و خیر سے یہ شہد ہو تو پھر کسے پروا شکر کی ہے یہ شہد ہو تو پھر کسے پر کیا مزیوں کے سنیوں کے دل تو لگا کے دیکھو ربی علیہ وفل شریف میں ڈی جے بجانے سے کام نہیں چلے گا جلوس میں نکلو تو انشان سے نکلو درود پڑھتے ہوئے کہ لوگ تمہیں دیکھ کر پکار اٹھیں جب ساڑھے چودہ سو سال کے بعد غلام اس عدب سے چلتے ہیں تو مصطفیٰ جانے رحمت کے چلنے کی شان کا عالم کیا ہے ربی علیہ وفل شریف کی راتیں سریل دیکھ کر مت گزارو درود پڑھ کے گزارو دل میں عشق رسول اس طرح پیدا ہوگا کہ بلبلے باغی مدینہ نے جو ناتے پڑی ہے اور اچھے اس شاقان رسول جتنا نادات خانوں نے ناتے پڑی ہے اکیلے میں بیٹھ کر وہ ناتے جو واقعی ناتے ہیں وہ دھم کود دھم پچار نہیں کہ جس کو سننے کے بعد جسم تھیرکنے لگے بلکہ وہ ناتے ہیں سکون سے اکیلے میں بیٹھ کر سنو علامہ جامعی کو سنو علیہ حضرت کو سنو استاذ زمن کو سنو مفتی آزم کو سنو کافی مرادہ بادی کو سنو حضور اشرفی میاں کو سنو حضور مہدیس آزم کو سنو حضور مفسر قرآن کو سنو بیٹھ کر ناتے سنو دل میں عشق پیدا ہوگا اور جب اکیلے میں بیٹھ کر ناتے سنو کہ جب کوئی نہیں دیکھ رہا ہو دل میں ہو یاد تیری گوشہ تنہائی ہو پھر تو خلوت میں اجب انجمن آرائی خدا کی قسم دنیا کی جلوتوں میں وہ مزے نہیں آتے جب تنہائیوں میں یار کی یاد آتی ہے اور آنکھیں چھلک پڑتی ہے تو جو یادیں آتی ہے اس کا مزا ہی کچھ اور ہے اس کی لرس کوئی آئے تو صحیح نا کوئی آئے تو بیٹھے ہیں گھر انجمن گاہ بن جائے گا کوئی بیٹھ کر سنے تو صحیح کوئی ان کو یاد کر اور ایک خاص بات ہے انہیں یاد کیا پس پھر آمد ہو گئی انہیں یاد کیا آمد ہو گئی کیوں اس لئے کہ وہ جان سے زیادہ قریب ہیں لوگ ہم سے کہتے ہیں یہ سنییں عجیب ہیں کہ کہتے ہیں ہماری جان سے زیادہ قریب ہیں ہمارے گھروں میں موجود ہیں پھر یہ آنے جانے کی بات کیوں کرتے ہو تو نادان سن وہ تو روحانی طور پر ہمارے درمیان ہے ہر وقت ہے ہر لمحہ ہے لیکن آنے جانے کی بات جسمانی طور پر ہوتی ہے سنا ہے آپ ہر عاشق کے گھر تشریف لاتے ہیں میرے گھر میں بھی ہو جائے چراغہ یارسو یا محمد بائی جان بیٹھے ہوئے اگر حضور مفسر قرآن بیٹھے ہوتے تو میں ان سے کہلوا دیتا کہ کس طرح آتے ہیں اس لئے کہ میرا میں جانتا ہوں انہوں نے آتے بھی دیکھا اور جاتے بھی دیکھا مجھے پتہ ہے مجھے اس بات کا پتہ ہے میں ان کے ساتھ زیادہ نہیں بیٹھا لیکن میں نے جتنا بیٹھا اتنا میں جان گیا کہ انہوں نے جاتے بھی دیکھا انہوں نے آتے بھی میں کہلوا دیتا اگر حضور مفتی آزمین موجود ہوتے تو آپ کو کہلوا دیتا کہ کیسے انہوں نے جاتے دیکھا اور آتے دیکھا وہ تو کہتے ہیں شربت دید نے اور آگ لگا دی دل میں شربت دید نے اور آگ لگا دی دل میں تپیشے دل تو بڑھایا ہے بجھانے نہ دیا تپیشے دل تو بڑھایا ہے بجھانے نہ دیا تو عرض کر رہا تھا بات ختم کرتا ہوں کہ وہ کوسر پلا رہے ہوں گے اور نگاہوں سے قربان نگاہیں پڑھ رہی ہوگی اللہمہ سعید عزیز کمٹیونی بہت اچھی بات کہی ہے کوسر کی جانب ہم نہ ہی تقبی کوسر کی جانب ہم نہ ہی تقبی ہمیں دے ہو نینن کا جام اے پیارے نبی چندہ کرے تم کا سلام اے پیارے نبی حضورم کوسر کی جانب نہیں تکیں گے نہیں دیکھیں گے ہمیں تو آنکھوں کا جام دے دیجئے تو ان کی نگاہیں سب پر ہوگی اور پھر میزان پر اس لیے میزان پر اس لیے اس لیے کہ جب نیکیاں کم پڑھ رہی ہوگی تو وہ نیکیاں ڈال ڈال کر کے ہمارے میزان پر آمال کو وزنی کر رہے ہوں گے حضرت مولانا نصیر الدین سید نصیر گلڑوی نے بہت اچھی بات کہی ہے بہت پیاری بات انہوں نے کہی ہے کہ بہت خوبصورت ان کا مکتہ ہے کہ اب تو میزان پر سرکار بھی آئے ہوئے ہیں اب تو میزان پر سرکار کیوں نہ پلہ تیرے آمال کا بھاری ہو نصیر میزان پر کیوں ہوں گے میزان پر کیوں ہوں گے پلہ بھاری کرانے کے لیے اللہ اکبر کس طرح کیوں نہ پلہ تیرے آمال کا بھاری ہو نصیر اب تو میزان پر سرکار بھی آئے ہوئے ہیں اور کہتے ہیں اللہ اکبر کہ مجھ پہ میں شرم نصیر ان کی نظر پڑھ ہی گئی کہنے والے اسے کہتے ہیں خدا کا کرنا اور آخری صفت بیان کر دوں کہ وہ اتنا مضبوط ہو کہ خود تو مضبوط ہو لیکن کسی سے اس کی اچھی جمتی بھی ہو جو اس سے زیادہ طاقتور ہو ارے جس کی خاطر خدا نے کائنات بنائی اللہ فرماتا ہے محبوب مجھے اپنی عزت کی قسم میری کائنات میں تُس سے زیادہ کوئی مجھے پیارا نہیں ہے سب سے زیادہ تو تُو ہی مجھے پیارا ہے پیارے تُو ہی مجھے پیارا ہے بلکہ اللہ اکبر جبریلِ امین بھی جس کے در پر دربان آ کر کے بنے میرے امام کہتے ہیں تیرے در کا دربان ہیں جبریلِ اعظم تیرا مدہا خان ہر رسول و ولی ہے ایک مرتبہ حضور علیہ السلام پہ وہی کا نزول بند ہو گیا جب بند ہو گیا جب بند ہو گیا تو حضور بار بار آسمان کی طرف دیکھتے تھے چالیس دن کے بعد یا کچھ دن کے بعد جبریل آئے سرکار نے کہا جبریل مجھے بڑا انتظار تھا تمہارا کہ تم آتے کہا یا رسول اللہ اللہ کی عزت کی قسم آپ کو جتنا انتظار تھا اس سے زیادہ انتظار مجھے تھا کہ کب اللہ حکم فرمائے اور میں آپ کے دیدار کے لئے حضر ہو جائے دے لکائے یار ان کو چھین آ جاتا اگر بار بار آتے نہ ہوں جبریل صدرہ چھوڑ کے جو آدم کے محبوب جو موسیٰ کے محبوب جو عیسیٰ کے محبوب شما کے محبوب شما اس لیے جلتی ہے کہ اسے کسی کے عشق نے جلا رکھا ہے ارے اس تحضر میں امام المتقلمین مولانا کی علی خان بات ختم کر رہا ہوں میری بات اختتام پہ پہنچ رہی ہے مولانا کی علی خان رحمت اللہ علی نے فرمایا ہے بوتوں سے تو کوئی جا کر پوچھو کہ وہ کس کے تصور میں حیبت زدہ ہیں آتشکدے میں جا کے پوچھو وہ کس کے عشق میں جل رہی ہے بہاروں سے جا کر پوچھو وہ کسے ڈھونٹی وی آگئی ہے ستاروں سے جا کر پوچھو کہ وہ رات کو کس کے لیے جو ہے روتے ہیں شبرم سے تو پوچھو وہ کس کے لیے گرتی ہے فرشتوں سے پوچھو وہ کس کے مشٹانک ہے تو بیدم شاوارسی بڑی دمدار بات کہتے ہوئے میں قصہ ختم کرتے ہیں آدم سے لائی ہے ہستی میں آرزوِ رسول کہاں کہاں علیہ پھرتی ہے جس تجوے رسول بلائے لو تیری اے جذبہ شوق صلی اللہ کہ آج دامنے دل کچ رہا ہے رسول اور عجب تماشا ہو میدانِ حشن میں بیدم عجب تماشا ہو میدانِ حشن میں بیدم کہ سب ہو پیشے خدا اور میں رو برو بے رسول کہ سب ہو پیشے خدا اور میں رو برو بے رسول تو اللہ اکبر یہ ساری کائنات کے محبوب ہے حتیٰ کے جبریل کے بھی محبوب انبیاء کے محبوب اصفیہ کے محبوب اولیاء کے محبوب صحابہ کے محبوب حتیٰ کے وادہو لا شریق کے بھی وہ محبوب ہے اسی لئے سب عبد ہیں اور وہ عبدہو ہے دکٹر اکبال کہتے ہیں عبد دیگر عبدہو چیزے دیگر عبد دیگر عبدہو چیزے دیگر ای سراپا منتظر او منتظر عبدہو الگ ہے عبدہو الگ ہے عبدہو انتظار کرتا ہے اور عبدہو کا انتظار کیا جاتا ہے تو مصطفیہ جانے رحمت جب خدا کے محبوب ٹھہرے تو ہم ان سے کیوں پیار نہ کریں بولو کریں گے لیکن کب جب دل کی دنیا کو پاک کر لیں گے گناہوں کی محبت سے ملا شریف کا موقع ہے دروش شریف کی کسرت کیجئے قرآن شریف کی تلاوت کیجئے اور آقا کی آمد پہ جھنڈی لگانے والو جھنڈی تو چار چھے مینے بعد ٹوٹ کر گر جائے گی داڑیاں رکھ لو چہرے پہ حضور کی آمد کی محبت میں داڑیاں رکھ لو حضور علیہ السلام تسلیم کی محبت میں یہ داڑی رکھ لو گے بیڑا یہاں بھی پار ہے وہاں بھی پار ہے اور نگائیں جھکی رہے اس لئے کہ غیرت عشق یہ ہے جسے کسی سے عشق ہوتا ہے پھر وہ کسی غیر کی طرف نہیں دیکھتا بلکہ وہ محبوب ہی کے تصور میں کم رہتا ہے جس کی نگاہوں میں مدینہ کے جلوے بسو وہ کسی اور طرف نہیں دیکھتا آؤ سنیو حضور سے عشق کریں حضور سے محبت کریں حضور سے پیار کریں وہ ایسا محبوب ہے آپ محبوب ہیں اللہ کے ایسے محبوب ہر محب آپ کا محبوب خدا ہوتا ہے ہر محیب آپ کا محبوب خدا ہوتا ہے اور مراز عشق کا بیمار بھی کیا ہوتا ہے جتنی کرتا ہے دواء درد سوا ہوتا ہے آئیے ان سے عشق کریں ان سے پیار کریں لیکن عشق صرف نام کا نہیں صرف نعر بازی کا نہیں بلکہ حقیقت میں عشق کریں اللہ میری یہ گفتگو ادھوری رہ گئی ہے انشاءاللہ پھر کبھی موقع ملات و پوری کریں گے اللہ سے دعا ہے اللہ سب سے پہلے مجھ گنہگار کو اور آپ سب کو آقا سے عشق کرنی کی توفیق عطا فرمائیں گفتگو کے درمیان اگر کوئی مجھ سے گلتی ہو گئی ہو اللہ اپنے حبیب علیہ السلام کے صدق و تغفیر معاف فرمائیں میں چاہوں گا کہ آپ جائیں گے نہیں اس لئے کہ محفیل ابھی موجود ہے محفیل ابھی موجود ہے تو اس لئے آپ کو جانا نہیں ہے آگے کی کھوائی آپ کو سمات کرنا ہے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ایک اعلان میرے جانے سے پہلے یہ ہے کہ بائیس تیس اور چوبیس نومبر کو کیا ہو رہے آپ کو پتا ہے بولیں بولو نا بھائی بولو تو سی وادی نونے اشتماع ہیں سب نے چلنا ہے نا انشاءاللہ مجھے بتا دو صحیح صحیح کون کون چلے گا ذرا بتائیں نا ہاں ماشاءاللہ ذرا اٹھا کے رکھیں ذرا دیکھیں تو سی ہاں سبحان دیکھو کچھ لوگ ابھی سوچ نہیں انہوں نے سوچ لینے نہیں آپ اٹھا کے رکھیں میرے عزیز ہاتھ نہیں اٹھا سکتے یار آپ لوگ اتنی دیر کے لئے ہاں سبحان اللہ ماشاءاللہ نعرے تکبیر ارے ہاتھ اٹھا کے نعرے لگاؤں نعرے تکبیر نعرے رسالت سورت کے سننے مسلمان سب آئیں گے نا انشاءاللہ اسلام علیکم موسیقی